میرے پیارے چھاتروں میں انرواگی سے کرتار کوچنگ کی طرف سے جو میں آج بتانے جا رہا ہوں بھائی وہ ہے نیوٹریشن اور بیلنس ڈیٹ نیوٹریشن یعنی پوشن اور بیلنس ڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے شنطولیت آہار پوشن کیا ہے تو پوشن ایک ایسی کریا ہے جسمی کی جیب بھوزن کو گرہن کرتے ہیں اسے پچاتے ہیں جو ایسنسل فوڈ ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس کو ایبزورب کر لیا جاتا ہے اور جو بیکار پدارت ہوتا ہے اسے شریر سے باہر نکال دیا جاتا ہے نیوٹریشن اور بیلنس ڈیٹ کی جو سروعات ہم کر رہے ہیں بھائی اس میں سب سے پہلے ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ نیوٹریشن کیا ہے جسے کی میں نے بھی آپ کو کہا جو سروعات کی پڑھواسہ جو میں نے دیا بھائی تو نیوٹریشن is a process in which living organism intake their food یعنی نیوٹریشن ایک ایسی کریا ہے جس میں کی جیب intake their food یہ جہا ہے بھوجن کو کیا کرتے بھائی گرہن کرتے ہیں اپنے بھوجن کو گرہن کرتے ہیں digest it اس کو پچاتے ہیں absorb essential food element digest it اس کو پچاتے ہیں absorb essential food element جو essential food element ہوتے ہیں جو آوستک پدارت ہوتے بھائی وہ body cell کے دوارا absorb کر لیا جاتے ہیں اور جو undigested یا unwanted substance ہوتے ہیں جو بیکار پدارت ہوتے ہیں اسے جھے شریر سے باہر نکال دیا جاتا ہے یہ جو complete process ہوتا ہے بھائی اسی کو کہا جاتا ہے نیوٹریشن آج باہر سمجھ میں نیوٹریشن ایک ایسی پرکریہ ہے جس میں کیجیب بھوجن کو گرہن کرتے ہیں اسے پچاتے ہیں جو essential substance ہوتا ہے body cell دوارا absorb کر لیا جاتے ہیں اور جو بیکار پدارت ہوتے ہیں اسے شریر سے انشکاسد کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم لوگ جرسا دیکھتے ہیں کہ نیوٹریشن کے کون کون سے steps ہیں تو چلے بھائی ہم لوگ دیکھیں steps of نیوٹریشن تو دیکھا جائے یہ ہے steps of نیوٹریشن میں نے جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں بھائی کوئی بھی جیب پہلے جائے بھوج پدارت کو اپنے ماؤت تک لاتے ہیں بھوج پدارت کو ماؤت تک لانے کی جو کریا ہوتی ہے اسی کو کہا جاتا ہے انجیسن جسے ہندی میں کہتے ہیں انترگرہن اس کے بعد جو second step ہے نیوٹریشن کا وہ ہے ڈائیجیسن ڈائیجیسن کیا ہے بھائی ڈائیجیسن complex organic food element جو کوئی بھی جیب بھوجن کی روپ میں دیتا ہے اسے انجیمیٹک ایکشن دوارہ ایسے سرل روپوں میں توڑ لیا جانا جسے کی سریر کی کوسکائیں اسے آسانی سے ایبزورب کر سکے اسی کو کہا جاتا ہے ڈائیجیسن یعنی break down complex organic food element into so simple form that body accept easily is called ڈائیجیسن next جو steps ہے بھائی وہ ہے ڈائیجیسن جب بھوجن ڈائیجیسٹ ہو جاتا ہے جب وہ سمپل فار میں بریک کر جاتا ہے تو ہمارے بوڈی سیل کیا کرتے ہیں اس جائے food element کو ایبزورب کرتے ہیں اور ایبزورب کر کے وہ blood stream میں لے کر چلے آتے ہیں پھر blood stream کے تھوڑ ہمارے whole body میں یہ سرکولیٹ کرتا ہے اس کے بعد assimilation ہوتا ہے بھئی assimilation جو food absorb food element جو ہمارے blood میں آیا یا ہمارے body cell نے جو essential element کو ایبزورب کیا اس کے تھوڑ energy کا production ہوتا ہے اور وہ energy ہمارے different metabolic activities میں use میں آتا ہے اس process کو کہتے ہیں assimilation اور جو ہے last step ہے وہ ہے ہمارا ejection ejection کا مطلب ہوتا ہے nishkasan یعنی expelled out undigested or unwanted substance from the body is called ejection یعنی بیکار پدارتوں کا سریر سے باہر نکال دیا جانا ہی کیا کہا لے گا ejection کہا لے گا بھئی different بیکار کے جو metabolic process ہوتے ہیں اس process کے دوران کچھ ایسے بھی سوستانس کا formation ہوتا ہے بھئی جو ہمارے لئے بیکار ہی نہیں بلکہ ہانی 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 کار پدارتوں کو باہر سریر سے باہر نکالنا اتنت عوض چکھ ہوتا ہے اور اسے باہر نکالنے کی جو کریا ہوتی ہے اسی کو کہا جاتا ہے ejection کیا کرتے ہیں ہم لوگ ماؤت سے بھوزن کو اپنے ہینڈ سے بھوزن کو اپنے ماؤت تک لے جاتے ہیں اور انجیسن کہا اسی کو جاتا ہے بھئی کی انٹیکنگ فوٹ انٹو ماؤت ماؤت میں بھوزن کو لینا ہی کیا کالاتا ہے انجیسن کالاتا ہے اور الگ الگ جیووں میں انجیسن کے لئے الگ الگ ہوتے ہیں جیسے سیمپل بھئی ہم لوگ کیا کرتے ہیں بھائی ہنڈ ماؤت تک بھوزن کو لاتے اگر آپ چوہا کو دیکھیں چوہا کیا کرتا اپنے فور لیمب کے دوارہ گھوزن کو اپنے ماؤت تک لاتا ہے یہ لڑی کو دیکھیں گے یہ لڑی بھی ایسا ہی کرتی سیر ہو گیا یا جو کارنی بھورس ہو گئے سپرائے کیا کرتا ہے ڈائریکٹ ماؤت کو ہی دیاو ہے اس کا فوڈ کیا ہے اور موڈ آف انجیسن کس طرح کا ہے تو موڈ آف انجیسن یہاں پر دیکھنا جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں بھوزن کی روپ میں فل لیتے ہیں سبجی لیتے ہیں میٹ لیتے ہیں اور اس کو ہم لوگ ماؤت میں لیتے ہیں چباتے ہیں نگلتے ہیں یہ ساری پڑاگ پھول کا جو رش ہوتا اس کو بولتے ہیں نیکٹر تو نیکٹر کو ہمیں بڑ فوڈ کی روپ میں لیتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں نیکٹر کو فول سک کرتی ہیں تو سکی ہو جائے اسی پر سنیل ہے سنیل کیا کرے گا سنیل گراس کو لے گا اس کو چبانے کا کام کرے گا اسی پر سے بٹر فل بٹر فل کیا کرتی ہیں نیکٹر کو گرن کرتی ہیں اور وہ بھی سک کرتی ہیں امیوہ امیوہ کے بارے میں آپ کو بتاؤ بھائی امیوہ جو بوڈی ہوتا ہے جہاں پر یہ امیوہ ہے امیوہ کا بوڈی جو اس پر کار کا ہوتا پار اسی کی سائطہ سے یہ اپنے پرے کو جسے مان دیں یہاں پر کوئی فوڈ پارٹ کی لگر ہے تو اس فوڈ پارٹ کی کوئی کیا کرتا ہے کہ یہ سوڈو پوڈیا کی مدد سے اس پرکار سے دونوں طرف سے گھیر لیتا ہے اور فائنل اس کو بریک کرتا ہے یہاں پر ہے نا ایسا بتانو آپ کو فائنل کیا کرتا ہے یہ یہاں پر اس پرکار سے یہ سوڈو پوڈیا ہے اور یہاں پر اس طرح سے بناتا اور یہاں پر دیکھئے یہاں پر اس پرکار سے یہ سوڈو پوڈیا کچھ ہے اس پرکار سے امیواز اپنے آکار کو آسانی سے بدل سکتا ہے یہاں پر پر لیتا ہے دیرے دیرے یہ کیا کرتا ہے اس کو گھیر کر کے اپنے بوڈی کے اندر پر بھی اس کرا لیتا ہے تو یہاں پر جو mode of ingestion ہے یعنی فوڈ پارٹ کی لئے اس کو کیا کرتا ہے بھئی یہ سوڈو پوڈی آکے دور آگے جیسے لیچ ہے لیچ مطلب جو ہو گیا بھئی وہ کیا کرتا ہے ہمارے بلڈ کو چوستی ہے تو بلڈ کیا کرتا ہے سک کرتا ہے سک کرتا ہے ہائیڈرا ہائیڈرا میں آپ جانتے ہو کہ ہائیڈرا کا بوڈی جو ہائیڈرا ہائیڈرا جو پوڈ پاٹکیل کو سمالی پریہ اس کو پکر کر کے اپنے ماؤت کے اندر پرویس کراتا ہے تو اس پرکار سے دیکھتے ہائیڈرا جو ہائیڈرا کی مدد سے اپنے پریے کو پکر کر کے اندر کراتا ہے ٹھیک ہے چلیئے اس کے بعد دیکھئی اور جیسے ارث ورم ہے ارث ورم کیا کرتا ہے بھئی اور فراغ دیکھیں فراغ انسیکٹ کو پکرنے کا کام کرتا ہے اور دیکھیں فراغ میں کیا ہوتا ہے ہمارے آپ میں تھوڑا سا انتر ہے ہم لوگ کا جو جیو ہوتا ہے وہ آگے فری ہوتا ہے اندر جوائنٹ ہوتا ہے لیکن فراغ میں کیا ہوتا ہے فراغ آگے ہی جوائنٹ ہوتا اندر فری ہوتا ہے ایسے جوائنٹ کو پکرتا اور اندر جو لے چلا جاتا ہے اس کے بعد اس کے جو دانت ہوتے ہیں فراغ کے جو بھومیرائن ٹیتز ہوتے ہیں وہ ایکرو ڈونٹ پرکار کے ہوتے ہیں اور ایکرو ڈونٹ پرکار ٹیت ایسے ٹیت کو کہا جاتا ہے جو مسورے میں دھسے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ مسورے پر لگے ہوئے ہوتے ہیں اس لئے اس کے دانت کمزور ہوتے ہیں یہ بھوزن کو دانت سے چوانے کا کام نہیں کرتا یا کٹنے کا کام نہیں کرتا ہے بس فراغ کا جو ہونے انٹیت ہوتا ہے وہ کٹی نہیں کرتا بلکہ نگل لیتا ہے اسی پرکاس ارث ورم سرے گلے پداقت کو بھوزن کی روپ میں لیتا ہے اور اس میں فیرنگز ہوتا ہے فیرنگز کے ثرو اندر کرنے کا کام کرتا ہے سنیک جانتیوں کی ساپ چوہ کو بھوزن کی لیتا ہے اور جس سک روپ گرنڈ کرتا ہے اس کو چوانے کا کام کرتا ہے موس کیوٹو بلڈ کو سک کرنے کا کام کرتا ہے ہوس پلائے ہمارے جو مکھیاں ہیں وہ ڈیڈ اور ڈیکنگ سبستانس پر بیٹھتی ہیں اور اسے پور اس کو چوست ہے بیج مدوکھی نیکٹر لیتی ہے اس کو سک کرنے کا کام کرتے اس پر کار سے جی موڈ آف انجیشن ہوتا ہے انجیشن کی بعد کا جو پروسیس ہے وہ ہے ہمارا ڈائیڈیشن اور یہ ڈائیڈیشن جی ڈائیڈیشن پلی کیا ہے بھائی یہ میں نے سمجھایا اس سمیں یہاں پر ہم جائے آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈائیشن دیکھئے break down complex organic food element break down complex food element دیکھو بھائی جو بھی ہم لوگ food element لیتے ہیں کیا کیا لیتے ہیں carbo hydrate protein fat vitamin mineral sand water یہ six food element میں ہیں اور sticks food element میں سے ماتر تین ہی ایسے food elements ہوتے ہیں جو complex organic food element ہیں اور اسے پاچن کی آوست ہوتی ہے باقی جو food elements ہوتے بھائی اس کو پچانے کی کوئی آوست نہیں ہوتی جائے direct جہے ہمارا body usage ہے آسانی سے absorb کر لیتا ہے جیسے ہمارا دوا لیتے ہیں اس کو پچانے کی آوست نہیں ہوتی جیسے ہم نے دوا لیا پانی پیا وہ جہاں پر جانا ہوتا ہے جیسے alcohol ہے دیکھ تو کچھ بھائی لوگ مود بنانے کے لیے دو چار پیک ڈال لیتے ہیں اس کو بھی پچانے کی آوست نہیں ہوتی جیسے دو پیک لیا ویڈن ٹو 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 منٹس ان کا کمر لچکنے لگتا ہے جیسے سٹیٹ لائن موسن جیسے وہ رینڈم موسن ہو جاتا ہے آنخ لال لال ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر کیا کہنا اپنے آپ کو دو کنگ سمجھنے لگتے ہیں تو گنے کا مطلب ہے اس کو پچانے کی کوئی آوست نہیں ہوتی جیسے مان لو آپ رینڈ کے پہلے کوئی ڈرگز یا دبا جو کی بہوسی والی دبا ہوتی ہے دیکھتے ہو آرام سے مطلب ہے انجیکشن دیا اور دو تین منٹ کے بعد ہے بلکل بیقتی کیا ہو جاتے ہیں اچیت ہو جاتے ہماری سسٹر جیسے انہوں نے شروع کیا ادھر سے انجیکشن کو لگایا گیا بہی بہن میں اور وہ جیسے سری گروہ چلن سر ہو جار جو جو اب کپی سرود ہوتے ہوتے مطلب کہانی ختم ہو گئی اس کے بعد آٹھ گھنٹے کے بعد جب نند کھلا بھئی تو وہ آکرنا شروع ہو گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ ایسے چیز ہیں جس کو پچانے کی کوئی آوست لگی بھائی ہم نے ایک گلاس پانی پانی کو ہیڈر آوست میں توڑنے کی کوئی آوست سکتا نہیں پانی جیسے ہمارے بوڈی میں آتا ہے ہمارے بوڈی سیل واتر کو جیسے 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 کاتیوں ہی کیا کر لیتا ہے ابزور کر لیتا ہے تو جب بھی دیجیسن کی بات ہوتی ہے تو دھیان یہ رکھنا ہے کہ ہمیں تین ہی فوڈ ایلیمنٹ کو پچانا ہے کاربو ہائیڈیٹ پروٹین اور فیٹ باقی جو ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ ابزور کر لیے جاتے دیکھو روٹین اور فیٹ ریس ٹھوڈ ایلیمنٹ ویٹامین مینڈلز اور واتر اور ایبزور باقی باقی سیل ڈائریکٹ لی اور یہ جو ہے آپ ویٹامین ہو گیا مینڈلز ہو گیا واتر ہو گیا کچھ بھی اس کو ہمیں پچانے کیا واسکتہ نہیں ہوتی جیسا ہم اسے انٹیک کرتے ہیں ہمارا بوڈی سیل اسے اسی طرح سے ایبزور کر لیتا ہے ٹھیک بھئی چلیں آگے دیکھیں اب دیکھو میں نے کہا کہ تین چیز کو پچانے کیا واسکتہ ہوتی ہے اور یہ تین کیسے سمجھیں کہ پچھ گیا بھئی ہم نے مان لو کہ بھوزن کے روپ میں کاربو ہائیڈیٹ لیا کاربو ہائیڈیٹ جو ہم لوگ لیتے ہیں پالی سیکرائیڈ کے روپ میں لیتے ہیں اور وہ پالی سیکرائیڈ انزائیم کے ایکشن دوارہ اگر ڈائی سیکرائیڈ میں اور ڈائی سیکرائیڈ اگر مونو سیکرائیڈ میں بریک کر جاتا ہے بھئی اور مونو سیکرائیڈ کو ہمارا بوڈی کا سیل آسانی سے ایبزور کر لیتا ہے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انزائیم کے ایکشن کے دوارہ پالی سیکرائیڈ دائی سیکرائیڈ میں دائی سیکرائیڈ مونو سیکرائیڈ میں بریک کر جاتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کاربو ہائیڈیڈ کا پاسنج ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے وہی بات بہن یہاں پر لکھا بھی ہے کہ انزائیم دوارہ انزائیم دوارہ بروکن ڈاؤن ای پالی سیکرائیڈ انٹو ڈائی سیکرائیڈ انڈ ڈائی سیکرائیڈ انٹو مونو سیکرائیڈ پالی سیکرائیڈ وہ سب سے ٹوٹ جائے گا کس میں یہ ٹوٹ جائے گا ڈائی سیکرائیڈ میں اس سے چھوٹے میں اور یہ کس میں ٹوٹ جائے گا مونو سیکرائیڈ میں تو سب سے سمپل فارم جو ہوتا ہے کاربو ہائیڈ کا وہ مونو سیکرائیڈ ہوتا ہے اس سے کمپلیکس ڈائی سیکرائیڈ ہوتا ہے اور پولی سیکرائیڈ جو ہوتا ہے یہ سب سے کمپلیکس ہوتا ہے بھئی ہم لوگ کمپلیکس prelement کو لیتے ہیں اس کو انجائن کے دوارہ ہم توڑ دیتے ہیں ڈائی سیکرائیڈ میں اور ڈائی سیکرائیڈ کو جھے انجائن کے دوارہ توڑ دیا جاتا ہے مونو سیکرائیڈ میں تو تھو انجائمیٹک ایکشن کنورسن آب پالی سیکرائیڈ into ڈائی سیکرائیڈ and ڈائی سیکرائیڈ into مونو سیکرائیڈ is called ڈائجیسن آف کاربو ہائیڈیٹ اب یہ جو انجائمیٹک ایکسن ہوتا ہے بھئی جو انجائم ہوتے ہیں سوال پوچھے جاتے ہیں کہ کون کون سے انجائم ہے جو کی کاربو ہائیڈیٹ کو توڑنے کا کام کرتا ہے بھئی تو کاربو ہائیڈیٹ کو بریک ڈاؤن کرنے والے جو انجائمز ہوتے ہیں جس میں کیا آپ کا ٹائلین ہے ایمائی لیج ہے مالٹیج ہے اس کے بعد آپ کا سکریج ہے لیکٹیج ہے یہ سارے انجائمز ہیں یعنی ہم یہاں پر آپ کو یہ بتا دینا چاہیں گے کہ کاربو ہائیڈیٹ کا جو پاسن ہوتا ہے وہ ماؤت سے ہی پرارڈم ہو جاتا ہے بھئی ہمارے سلیوری گلینڈ کے دوارہ جو سیکریٹ ہونے والا سلائبہ ہوتا ہے اس میں پایا جاتا ہے ہمارا جہے انجائم ٹائلین ٹائلین کیا کرتا ہے ٹائلین سٹارز کو مالٹوز میں توڑنے کا کام کرتا ہے یہاں پر پولی سیکریٹس کا کنورسن کس میں ہو رہا ہے ڈائسیکریٹ میں ہوتا ہے اور اسی مالٹوز کو مالٹیج انجائم جہے وہ بریک کر دیتا ہے گلکوز میں اور اس پرکار سے کاربو ہائیڈیٹ کا پاسن جہے کمپلیٹ ہوتا ہے بھئی اور گلکوز کو جہے ہمارا بوڈی سل آسانی سے کیا کرتا ہے ایبزورب کر لیتا ہے گلکوز فرکٹوز اور جہے گلیکٹوز یہ تین مونو سیکریٹس ہیں اس کے بعد جہے آپ کا سکروز ہو گیا مالٹوز ہو گیا لیکٹوز ہو گیا یہ ڈائسیکریٹس ہیں تو پہلے جہے جو اسٹارٹس کے روپ میں یا سیلوز کے روپ میں ہم لوگ جو بھوجن کو لیتے ہیں بھائی اس کا بریک ڈاؤن ڈائسیکریٹس میں ڈائسیکریٹس سے مونو سیکریٹس میں ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کاربو ہائیڈیٹ کا پاسن پورا ہو چکا ہے یہاں پر جہے دھیان رکھنا ہے کہ کوشن آپ سے پوچھے جاتے ہیں کہ کاربو ہائیڈیٹ کو پسانے والے انزائمز کون کون سے ہیں تو یاد رکھے گا ٹائلین ایم آئیلیج مالٹیج سکریج لیکٹیج یہ سب جہے انزائم ہیں ٹائلین اسٹارٹس کو مالٹوز میں کروٹ کرتا ہے بھئی ایم آئیلیج کا بھی وہی کام ہے یہ بھی اسٹارٹس کو مالٹوز میں کروٹ کرنے کا کام کرتا ہے مالٹیج انزائمز ہے مالٹوز کو جہے گلکوز پلس گلکوز میں توڑنے کا کام کرتا ہے سکریج گلکوز پلس فکٹوز میں توڑنے کا کام کرتا ہے اور لیکٹیج جہے گلکوز اور گلیکٹوز میں توڑنے کا کام کرتا ہے اس پرکار سی یہ جہے پولیسکرائیڈ کا کنورسن منوسکرائیڈ میں کرتا ہے کاربو ہائیڈیٹ کا پاسن ماؤت سی پرارم ہو جاتا ہے میں نے کہاں بھائی ماؤت میں جو سلیوری گلینڈ اور سلیوری گلینڈ سے سلاویت ہونے والے جو سلایوہ ہیں سلایوہم پائے جاتا ہے ٹائلین انجائن اور ماؤت سے ہی کاربو ہائیڈریٹ کا پاچن ہونا پرارمب ہو جاتا ہے یہ کوششن پوچھا ہوا کوششن ہے کہ بھائی کون سا پوسکتت ہے جس کا کی پاچن ماؤت سے ہی پرارمب ہو جاتا ہے تو یاد رکھنا بھائی کہ کاربو ہائیڈریٹ کا جو پاچن ہوتا ہے وہ ماؤت سے ہی پرارمب ہو جاتا ہے کلیر چلی آگے ہم لوگ دیکھیں یہ تو تھا ہمارا ڈائیسن آب کاربو ہائیڈریٹ اب دیکھو ہمارا جو کیسے سمجھیں گے کہ پروٹین کا پاچن پورا ہو چکا ہے تو بھائی پروٹین جو بنے ہوئے ہوتے ہیں پروٹین یہ دا پولیمر آف ایمینو ایسیٹ بہت سارے ایمینو ایسیٹس آپس میں جب پولیمرائز ہوتے ہیں تو پروٹین کا نرمان ہوتا ہے اور یدی انزائم کے ایکسن کے دوارہ اگر یہ پروٹین ایمینو ایسیٹ میں ٹوٹ جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ پروٹین کا پاچن بھی پورا ہو چکا ہے سمانت اگر دیکھا جائے ہمارے بوڑی میں بھائی تو پروٹین کا پاچن جھے مکھی روپ سے اسٹومک میں ہوتا ہے اسٹومک میں کاربو ہائیڈیٹ کا پاچن نہیں ہوتا ہے دھیان رکھے گا کیوں نہیں ہوتا ہے بھئی کیونکہ میں نے کہا تھا کہ سلیوری انزائم کے دوارہ کاربو ہائیڈیٹ کا پاچن ہوتا ہے جس میں کیٹ ٹائلین انزائم پاہ جاتے ہیں اسٹومک کے وال سے کاربو ہائیڈیٹ کو پچانے والے کسی انزائم کا سیکریشن نہیں ہوتا پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ اماسے میں اسٹومک میں ایسیل کے قارن بھوڑن اتنا زیادہ ہائیلی ایسیڈک ہو جاتا ہے کہ پینکریٹک انزائم جو کی سلائٹلی ایسیڈک میڈیم میں کام کرتا ہے وہ اسٹومک میں کام کرنا بند کر دیتا ہے اس لئے اماسے میں کاربو ہائیڈیٹ کا پاچن جھے ٹوٹلی اسٹاپ ہو جاتا ہے بھئی اب سوال یہ ہے کہ اسٹومک میں پاچن ہوتا کس کا ہے تو دھیان رکھنا اسٹومک میں مکھ روپ سے پروٹین کا پاچن ہوتا ہے کیونکہ اسٹومک کے جو وال ہوتے ہیں اسٹومک کے وال سے جو ہے گیسٹک جوس کا سیکریشن ہوتا ہے اور گیسٹک جوس میں پروٹین کو پچانے والے انزائم پائے جاتے ہیں بھئی جس میں کی آپ کو پائے جاتا ہے ریڈین پائے جاتا ہے بھئی اور پرو پیپسین پائے جاتا ہے پروڈینین پائے جاتا ہے اور یہ پرو پیپسین اور پروڈینین جو ہوتے ہیں یہ انیکٹیو انجائم ہوتے ہیں اور جیسے ہی اسیل کا ایکسن اس پر ہوتا ہے وہ سارے ایکٹیو انجائمز ہو جاتے ہیں اور پروٹین کا پاچن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو مکھی روپ سے پروٹین کا پاچن اگر پوچھا جائے کہاں ہوتا ہے تو بتائیے گا کہ مکھی روپ سے پروٹین کا پاچن جو ہے اسٹومک میں ہوتا ہے کلیر تو دھیان یہاں پر دیکھئے میں یہاں پر لکھا بھی ہے آپ کو کہ through enzymatic action broken down of protein into amino acid جب protein amino acid میں break کر جائے گا یہ ہے diacin of protein protein کو پچھانے والے انجائم جو ہے وہ ہے پیپسین، ٹریپسین، کیمو ٹریپسین، ایریپسین ہے نا رینین ایک سکترہ رینین اس کی بارے میں تھوڑا سی بات آپ کو بتا دیں بھائی رینین دیکھو کبھی کبھی spelling جو ہے اور meaning بہا گرور ہو جاتا ہے بھئی کہتے ہو نا کی نکتہ کی اور پھیر سے جدہ ہو جاتے ہیں خدا یا خدا ہو جاتے ہیں جدہ وہ بات یہاں پر بھی ہے یہاں پر ہم نے لکھا ہے ر ای ڈول این 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 ہے نا ٹھیک ہے دھیان دیجئے گا دو ہے term ہے ایک ہے رینین ر ای ڈول این 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 اس کا سیکریشن ہوتا ہے اس ٹومیک کے وال سے یہ سا میں نے بتایا آپ کو یہ ہے اس ٹومیک اور دوسرا ہوتا ہے رینین ر ای ڈول این 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 یہاں پر ایک این نہیں ہے اور اس رینین کا سیکشن ہوتا ہے کڈنی سے اب سوچو بھائی کہ اگر ایک این نہیں لکھتے ہیں تو اس ٹومیک سے کہاں پہنچ جا رہے ہیں کڈنی پر پہنچ جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو کبھی کبھی جھے اسپیلنگ وہ اتماعین رکھتا ہے بھئی اور یہ رینین کا کام کیا ہے بھئی رینین دیکھو ملک پروٹین کا پاچن کرتا ہے کب جب بچہ ماں کا دودھ پیرا ہوتا ہے تب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بچہ ماں کے دودھ کو سک کرتا ہے اور طورت بھومیٹنگ کرتا ہے تو فٹا ہوا دودھ باہر نکلتا ہے آج گھر میں جا کر کے تو بھی ایک ایک ایکسپرمنٹ کر لینا ایک گلاس گائے کا دودھ پی لینا اور پی کر کے پھر سے وومیٹنگ کر لینا پھر سے پینے لیک رہے گا پھر سے پی سکتے ہو کیونکہ وہ دودھ نہیں پھٹے گا کیونکہ رینین کا سیکریشن تب ہی تک ہوتا ہے جب تک کی بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہوتا ہے جیسے بچے کا ماں دودھ جاتا ہے جیسے بچہ ماں کا دودھ سک کرتا ہے بھئی جیسے اسٹومک میں جاتا ہے یہ گیسٹک جوس میں جو رینین پائے جاتا ہے وہ رینین جو دودھ میں پائے جانا ہے جو پروٹین ہے کیسین اس کو پارا کیسین میں کنورٹ کر دیتا ہے اور دودھ پھٹ جاتا ہے اور وومیٹنگ جب بچہ کرتا ہے تو پھٹا ہوا دودھ باہر نکلتا ہے ٹھیک ہے بھئی تو رینین کا سیکریشن تب تک ہوتا ہے جب تک کی بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے ہم لوگوں نے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا ہے اب ہم لوگوں میں رینین کا سیکریشن سٹاپ ہو چکا ہے بھئی اب ہم لوگ جو گائے بھینس کا جو دودھ پیتے ہو اس کا سیک جہے پاچن جہے ہمارے جہے سمال انٹیسٹائن میں ہوتا ہے آگے ہم جب چرچہ کریں گے ڈائیسیف سسٹم کا تو وہاں پر ہم بتائیں گے آپ کو کی کیموٹریپسین کے دوارہ جہے پھر یہاں پر ملک پروٹین کا پاچن ہوگا رینین کے دوارہ نہیں ٹھیک ہے تو مینلی دائیسن اور پروٹین تو یہ تھا ہمارا ڈائیسن آف پروٹین اس کے بعد دیکھو بھئی ڈائیسن آف فیٹ فیٹ کا ڈائیسن کیسے ہوگا تو فیٹ جو بنا ہوا ہوتا ہے بھئی وہ فیٹ ہی ایسی روڑگی سرول کے ملنے سے بنتا ہے تو انزائم کے دوارہ جب فیٹ کو ہم فیٹ ہی ایسی روڑگی سرول میں بریک کر لیتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ پاچن کی کریاج ہے یہ سمپن ہو گئی ہے نا یعنی فیٹ جہے وہ پرلوپ سے پچ چکا ہے سب سے زیادہ دھیان دینے والی بات یہ ہے بھئی کہ فیٹ کے پاچن میں سب سے زیادہ سمجھ لگتا ہے اور فیٹ جہے ہمیں سب سے زیادہ انرجی بھی پروبائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے لیور سے بائل کا سیکریشن ہوتا ہے جو کی بائل فیٹ کے ملسیفکیشن میں بھی مدد کرتا ہے اس بات کو دھیان رکھنا ہے فیٹ کو پچانے والے جو انجائمز ہیں وہ لائی پیج ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھو بھئی اب ڈائیسن کی بعد کا اس ٹیپ ہے ایبزورپشن اب سوچ نائی ہے کہ ایبزورپشن ہمارے بوڈی میں کہاں ہوتا ہے جب یہ فوڈ ایلیمنٹ بلکل جہے سمپل فار میں جب یہ بریک کر جاتا ہے بھئی اب ہمارے بوڈی سیل دوارہ اس فوڈ ایلیمنٹ کو ایبزورپ کیا جاتا ہے اور ایبزورپ جہے سمانت ہے جہے ایبزورپشن کی جو کریا ہوتی ہے وہ ہمارے سمال انٹیسٹائن سمال انٹیسٹائن کا تین پارٹس ہوتا ہے بھئی اس کو دھیان دینا سمال انٹیسٹائن کے تین پارٹس ہوتے ہیں ایک پارٹس ہوتا ہے ہمارا جو سب سے آگے والا پار جو گرین کرس دکھا گیا ہے یہاں پر دیکھو یہ ہے ڈیو ڈینم اس کے بعد جہے یہ پیلا والا جو بھاگ دکھا گیا ہے یہ ہے جے جونم اور جہے اس سے جہے نیچے یہ طرح سب براؤن جہے بھاگ یہاں پر دکھا گیا ہے یہ والا بھاگ جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ایلیم آئی ایل ای 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 یہ پارٹ کیا کل آتا ہے بھائی یہ پارٹ کل آتا ہے بھلی v i ڈبل 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 کل آتا ہے اور یہ بھلی کیا کرتا ہے بھلی جب یہاں پر بھوجن جب اس ایلیم بالے بھاگ میں آتا ہے تو یہ سٹریچ ہو کر کے لارج سر پہ سیریہ پروبائیڈ کرتا ہے تاکہ بھوجن کا افسوسن ہو سکے ٹھیک ہے بھائی یہ بات ہم نے یہاں پر لکھنے کا بھی پریاس کیا ہے دیکھ لو کی کی ایبزورب فوڈ ایلیمینٹ تھرو بوڈی سیلز جب بوڈی سیل کے دوارہ جب ایسنسر فوڈ ایلیمینٹ کا ایبزوربشن ہوگا اسی کو ملو کیا کہیں گے ایبزوربشن کہیں گے بھائی نارملی ایبزوربشن آف فوڈ ایلیمینٹ تیکس پلیس ان لاسٹ پارٹ آف سمال انٹیسٹائن ایلیم لاسٹ پارٹ مجھے بھوجن کا افسوسن ہوتا ہے بھائی اور انٹرنل لیئر آف ایلیم میکس ای فنگر لائک پروڈیکشن ایٹیج کال بھلی دیکھائے نا جو انٹرنل لیئر ہوتا ہے وہ انگلی نماؤبھار دی ہوئے رہتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے بھلی اور بھلی پروبائیڈ یہ لارج سرپس ایریہ فور ایبزوربشن آف فوڈ یہ جہے بھوجن کی افسوسن کے لیے لارج سرپس ایریہ جہے پروائیڈ کرے جسے مالو یہ فولڈیڈ پارٹ ہے بھئی جب یہ سٹریچ کرے گا تو لارج سرپس ایریہ پروائیڈ کرے گا ہی نہیں کرے گا بھولو تو اس پرکار سے اور جہے جب یہ لارج انٹیسٹائن میں آتا ہے جو یہاں پر یہ پنک کلرس لگو دکھایا گیا ہے یہ لارج انٹیسٹائن میں مکھی روپ سے جہے وارٹر کا ایبزوربشن ہو جاتا ہے بھئی اور اس کے بعد جہے یہ ریکٹم والے بھاگ میں جہے انٹیسٹ کے دوارہ پاس آؤٹ کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایبزوربشن کی رہاں پر ہوتی ہے بھئی وارٹر کا جو ایبزوربشن ہوتا ہے وہ مکھی روپ سے کہاں پر ہوگا لارج انٹیسٹائن میں ہوگا اس بات کو بھی دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے ایبزوربشن کے بعد کا جو اسٹیپس ہے بھئی وہ ہے کیا ایسی میلیشن ایسی میلیشن کیا ہوتا ہے بھئی جو ایسینسل فوڈ ایلیمنٹ ہمارے بوڈی سیل کے دوارہ ایبزورب کر لیا جاتا ہے وہ ایسینسل فوڈ ایلیمنٹ ارجہ کا نرمان کرتا ہے انرجی کا فورمیشن کرتا ہے ایز ایٹی پی اور ایٹی پی کو آپ جانتے ہو ایٹی پی کجھے انرجی کیرنسی کہا جاتا ہے بھئی اور ایٹی پی کا فول فورم یہ آپ کو پتا ہوگا ایڈینو سین ٹرائپ ہاسپیٹ ایٹی پی ہمیں سا جھے ایڈی پی میں اور ایڈی پی ہمیں سا ایٹی پی میں کنورٹ ہوتے رہتا ہے جسی کہ ہمیں ارجہ پرابت ہوتی ہے اور اسی ارجہ کا اپیوگ ہم ڈیفرینٹ میٹابولک اکٹیویٹیز میں کرتے ہیں بھوزن جو ہم لوگ کرتے ہیں فوڈ کا کیا کام ہوا بھئی فوڈ کا تو مین ورک ہوارا ہے ہمیں انرجی پروفائیٹ کرنا بوڈی کو گروت کرانا ہے نا ڈیفرینٹ پرکار کے میٹابولک اکٹیویٹیز کو سمپن کرانا یہ سارا فوڈ کا کام ہے نا تو یہاں پر جہے جو ایبزورب فوڈ کے دوارا جو انرجی کا فارمیشن ہوتا ہے اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں اسیمیلیشن اور نیسٹ اور لاسٹ جو آپ کا اسٹیپ سائل نوٹیشن کا وہ ہے ایجیشن یا اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں ایکسکریشن یعنی بیکار پدارت جو ہمارے بوڈی میں بنا اس بیکار پدارت کو جہے سری سے باہر نکال دینا یہ کیا کہلائے گا انجیشن کہلائے گا ایکسکری ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ایجیشن یعنی بیکار پدارتوں کو سری سے باہر نکال دینا ایسے ہم لوگ جہے صبح صبح مورننگ میں تینوں لوگ کا بھار جہے اتار دیتے ہیں ہے نا تو یہ کیا انجیشن ہے ہے نا جو بھی ہمارا بھوجن ہم نے کیا وہ پچا جو ایسنسیل تھا اس کو ابجورب کر لیا گیا جو پیکار تھا اسے ایجیشن جو وہ باہر نکال دیا جاتا ہے بھئی کبھی کبھی یہ کوسنس آپ سے پوچھے جاتے ہیں کہ سٹول کا رنگ ایلو کیوں ہوتا ہے تو دھیان رکھنا ایلو جہے سٹول کا کلر ایلو ہونے کا کارن ہوتا ہے کہ ہمارے جو بائل پیگمنٹس ہوتے ہیں بریروبین اور بیلی بھرڈین اسی کے کارن ہمارا سٹول وہ ایلو کر رکھا ہوتا ہے کبھی کبھی آپ سے یہ کوسن پوچھے جا سکتے ہیں کہ بھئی سٹول میں ایک بسیس پرکار کا درگند کس کے کارن ہوتا ہے تو یاد رکھنا سٹول میں جو درگند ہوتا ہے وہ ایمینو ایسٹس کے کارن ہوتا ہے اور اس میں انڈال تفائیس کریٹال دو ایمینو ایسٹس سپائے جاتے ہیں جس کے کارن کی سٹول میں بسیس پرکار کا درگند ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چلیں یہ تھا ہمارا جہے اس ٹیپ آف نیوٹیشن اور یہ جو ٹاپک ہمارا ہے اس میں ہم لوگ پڑھیں گے فوڈ ایلیمنٹس کے بارے میں اور بیلنس ڈیک کے بارے میں تو میں نے یہ آپ کو بتایا کہ اس ٹیپ آف نیوٹیشن پوچن کے کون کون سے چرن ہوتے ہیں اور اب ہم لوگ دیکھیں گے فوڈ فوڈ کیا ہے بھئی دیکھ لو فوڈ is the material which is required by all living organism بھوزن جو ہے ایک ایسا سوستانس ہے جو کی سوی living beings کے لئے essential ہے کس کے لئے for production of energy energy کے production کے لئے اور growth کے لئے وردی کے لئے and repairing of tissues and regulation of other life process different پرکار جو ہمارے بوڈی میں جیوی کریائیں ہوتی ہیں ان جیوی کریاؤں کو پرفارم کرنے کے لئے energy کی آوست ہوتی ہے اور اس energy کی پرابتی ہم لوگ کس سے کرتے ہیں بھئی کسی food element سے کرتے ہیں فوڈ سے کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کہ food میں بھی کیا ہونا چاہیے balance that ہونا چاہیے بھئی ہمارا جو بھوجن ہو وہ balance ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ ہم صرف carbo identity لے رہے ہیں صبح چاول رات چاول دین چاول جب من تب چاول کھاتے ہو بھئی تو دھیان رکھنا ایک ہی پرکار کی بھوجن کرنے سے کیا سر ہونے کی سمبھاب نہ بنتی ہے اس لئے ایک ہی طرح بھوجن نہیں کرنا چاہیے بھئی بدل بدل کر کے بھوجن کرنا چاہیے اور کبھی کبھی ہمیں ایسے food elements کو بھوجن کے روپ میں لینا چاہیے جو کی roughage ہو جو کی hard ہو جیسے کبھی کبھی بھنجا بھی کھائیے کبھی کبھی سلاد بھی کھائیے بھئی کبھی ریشدار fruits کو بھی کھائیے تاکہ جو آپ کو energy وہ کم بھلے دے گا لیکن آپ کے digestive system کو strong کرنے کا کام کرے گا بیلنس debt کیا ہوتا بھئی بیلنس debt کس کو کہتے ہیں تو بیلنس debt اس کو کہتے بھئی جو یعنی ایسا debt یعنی جیسا کی ہونا چاہیے ملنا چاہیے اگر پریافت ماترہ مگر ایسا لیول ہے تو اس کو ہم لوگ کیا کہیں گے اس کو جائے ہم لوگ کہیں گے کہ وہ debt کیسا ہے بیلنس debt یعنی debt that contains all the component in the optimum proportion اوچت ماترہ میں and quantity دیکھئے ratio or quantity required to maintain the body جو کی body کو maintain کرنے کی جرعت ہوتی ہے جو ہمیں healthy رکھتا ہے active رکھتا ہے اور جو ہمیں پورا develop کرانے کا کام کرتا ہے اس ہی کو کھا جاتا ہے بھائی balance debt various components by balance debt are card balance debt میں سب سے زیادہ ہمیں carbo hydrate چاہیے کتنا چاہیے بھائی carbo hydrate ہمکو 60% چاہیے fat ہمکو 25% چاہیے protein جائے 15% چاہیے vitamins اور مندرس بھی تھوڑی تھوڑی ماترہ میں water چاہیے یہ ہمارا balance debt کا percentage ہے بھائی ٹھیک ہے تو ہمیں balance debt لینا چاہیے اگر بچوں کی بات کی جائے تو ماں کا دودھ بچوں کے لیے بالکل balance debt ہوتا ہے اور 6 مہینے تک یہ کہا جاتا ہے بچوں کو ماں کے دودھ کے علاوہ پانی تکوی نہ دیں لیکن کچھ ہماری style mother ہیں یا کچھ ایسی ماں ہیں جو کی استن پان بچوں کو نہیں کرانا چاہتی ہے ایسے ماتاؤں کو خراب ہو جائے گا یہ 100% غلط بات ہے بچے کا عدی کار ہے اس سے ونچت مت کیجئے اور ایسی ماتاؤں کو ہی سبق سکھانے کے لیے ہمارے ہم mother's day تو milk feeding days دودھ استن پان دیوست یہ ساری دیوست چلائے گئے اور یہ بالکل غلط بات ہے اگر آپ سکتا ہے کہ milk آپ کے breast میں اکومولیٹ ہو کر آپ breast cancer جیسے روک کا بھی کارن بنا سکتا ہے اور اگر مان لیا جائے کہ اگر کینسر ہو گیا تو breast کاٹ کر گئی ہٹا دینا پڑے گا اس کے بعد آپ کا figure کتنا سندر رہے گا سوچنے والی بات ہے اس لیے بچے کا جو عدکار ہے اس سے اس کو بنچتنے کیجئے اور ماں کا دودھ بچے کو ہٹ کو مجبوط کرنے کا کام کرتا ہے اور ایسے بھی دیکھتے ہو جب کبھی مار پیٹ ہوتا 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 ہم لوگ کیا بولتے آپ پھڑی آ لیتے دیکھنے تو ارمائی کتنا دودھ پلایا ہے تو مدر ملک ملک پاور اور پاور سے بچے کو بنچتنا کریں کیونکہ وہ آپ جگر کا ٹکڑا ہے ہم لوگ جہے جو فوڈ ایلیمنٹس ہیں کاربو ہائیڈ پروٹین فیٹ بیٹامین منلل واتر اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے چرچہ کریں گے یہ جو ہمارا سیسن تھا بہت ہی ایمپورٹین سیسن ہے آپ نے اسے واس کیا اپنے دوستوں سے بھی اس کو سننے کو بولیے اور سمجھئے اور بہت ہی اہم قدم ہے جو کرتار کوچنگ سینٹر کی طرف سے آپ کو اتنے بہترین میٹیل مل رہے ہیں میری میری دنی بہت دنی بہت دنی بہت